اسلام علیکم بلکم بیک ٹو دا نیو ویلوگ میند کرتا ہوں آپ سب خیرین سے ہوں گے فس کلاس ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے تو جی آج ہے رمضان کا آٹھ آر ہوتا میرے ایک ویڈیو مس ہو گئی چونکہ قبیت بہت زیادہ فرام تھی بہت زیادہ فرام گئی تھی تھوڑی بہت فرام تھی اور ایک تو کام میں مصروف تھا جسے غرصہ میرے ایک ویڈیو مش ہو گئی تو اب کوشش یہ ہی ہوگی کہ ویڈیو مش نہ ہو تو جی بغیر بہت زیادہ آگیا کرتا ہوں اپنے ویلوگ کو سٹارٹ تو جن دن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیں تاکہ آگیا نہیں ویڈیوز کے تمام نوٹفکیشن آپ سے پہنچ سکیں تو جی یہاں پہ صبح سیری سے لے کے یہ وقت آگیا ہے بارش کی بھرمار ہوئی ہے میں نے کچھ پوچھا پوچھا میں نے کچھ جیسے کہتے ہیں نا بھرمار انڈ قسم کی جو ہے ماشاءاللہ 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 بارش ہوئی اللہ پاک نے جو ہے نا رحمت پر سائی لیا اور یہ بہترین قسم کی جو ہے نا صبح سے اب تک کی بارش ہوئی ہے صبح تھوڑی ہلکی تھی پھر رک گئی پھر تھوڑی ہلکی ہوئی پھر رک گئی لیکن تیز شروع ہی ہے اور ابھی تک جو ہے نا بارش فل تیز ہوئی ہے بہت ہی انڈ قسم کی جو ہے نا تیز بارش ہوئی ہے اور ٹھنڈ ٹھنڈ بھی اتنی زیادہ نہیں لگ رہی بارش افتاری سماعت کیسے آئے گا افتاری کیسے کٹی آج سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہم نے دیکھے یہ بہت ہی جانا زبرناس قسم کا جانا موسم ہو رہا ہے یہاں پر پاگل ہیں کیا اور نیند بہت آئے گا تو کیا کہتا تھا مہین ٹو تازن یئرز لیٹر ہاں رمضان میں ہر گھر میں پکوڑیں تو وہ کمبلسری ہوتے ہیں پکوڑیں نہ ہو تو اس کے بغیر کچھ لوگوں کی افتاری نہیں ہوتی سال کے طور پر میں میرے پاس پکوڑے نہ ہوں تو اب تو خیر نہیں ایسا ہوتا پچھلے سال سے بہت چلے جائے تو میرے پاس پکوڑے نہیں ہوتے تو میری افتاری نہیں ہوتی تو آج تو موسم بڑا زبردست ہوگی آج تو پکوڑے جہاں نا وہ کھائیں گے آج پکوڑے کھانے پڑیں گے کیونکہ موسم بڑا بہترین قسم کا ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ فکر رحمت کی پارش برسائے اور تو بڑا زبردست قسم کا موسم ہو گیا تو پکوڑے آج کمپلسری ہیں اور ایک بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ ماشاءاللہ گزر ہے نا آج آٹھوہ روزہ ہے نوہاں دسوہاں دو روزہ رہ گئی اللہ خیار کرتے ہیں تو اتنا کہ بہترین قسم کا ہی عشرہ گزر ہے نا اتنا زبردست قسم کا عشرہ گزر ہے یقین مانے گرمی تو ذرا سی بھی نہیں تھی ماشاءاللہ پاک نے جو نا موسم تھنڈا ہی رکھا ہے اور تھنڈے طریقے سے جو نا وہ رمضان کے روزے بڑے اچھے طریقے سے رکھے گئے ہیں سہری سے لے کے افتارے تک پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ روزہ ہے ماشاءاللہ پاک نے نماز پڑھی قرآن پاک اطلاعات کی وہ ذرا افتاری ہو جاتی تھی اپنے کام شام سے فری ہوئے لیکن موسم بہت زیادہ بہترین ہے آخر دن میں دعا اللہ پاک سے یہی ہے کہ جو نا رمضان کا مہینہ جو نا وہ اسی طریقے سے اچھے سے گزرے اور بڑا زبردست قسم کا جو نا وہ رمضان گزر ہے اللہ میں شکر اللہ پاک اس کی برکتہ رہمت ہے آپ کے اوپر میرے اوپر نازل فرمائے اللہ پاک اس کے صدقے سے آپ کے اور میری پریشانیوں کو دور کرے مجھے اور آپ کو خوشیاں دا فرمائے ڈھیرو خوشیاں دے سلامتی ولی زندگی دے عباد رہ کے اپنے حفظ ایمان میں رکھے تو جی میں نے آپ سے خود درمان تو جی موسم آپ لوگ کو میں نے بتایا تھا کہ بہت ہی جو پیارا موسم ہو رہا ہے اس نام آباد کے اندر اور ٹھنڈ تھوڑی سی ہو گئی تھی جائکیڈو کہہ رہا میں نے نکال لی اپنی اور نیند بہت زیادہ آرہی ہے خیر آفتہ شکر الحمدللہ ابھی جو افتاری کا اطورتہ قریب ہے افتاری آن چکے باہر سے ہی لانے پڑے گی تو اپاری شروع کی ہے ابھی جار ہوں اور افتاری باہر سے پکڑنے کے لیے پھر افتاری لیتے ہیں پرسنلی یہ موسم جانا بہت ہی پسند ہے اس میں ہلک ہلکی ٹھنڈ بھی ہے لیکن فریش ہوا اور اسلام آباد میں پتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو بور میں پانی بڑا بہترین آتا ہے تو اب سوچ رہا ہوں کہ ترائی کر کے دیکھوں بور میں پانی آتا ہے کہ نہیں بور میں پانی آگیا پھر تو موجھے موجھے ہو جائیں گی یہ یہ نہیں تو یہاں پر ٹنکے ٹلوانا پڑتا ہے پانی کا تو لیکن موسم جانا بہت زبردست قسم کا ہو رہا ہے تو ابھی جا رہا ہوں افتاری لینے کوئی سموسے ایک آج سموسہ دو تین پکوڑے ساتھ فروٹ الحمدللہ میرے پاس شکر اللہ کا پڑا ہوا ہے اور ایک ہجور وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہے تو افتاری لینے تو یہ بور ہے اور یہاں سے پانی آتا ہے تو دیکھتے ہیں بور چلا کے کیونکہ اسلامباد میں بارش ہوتی ہے تو زمین پانی جذب کرتی ہے اور بور میں بڑا بہترین قسم کا پانی آتا نہیں تو اس کے لئے بور میں بھی پانی آنا بہت مشکل ہے تو ابھی بور چلاتے ہیں کیونکہ بارش بڑی اچھی بہترین ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھاگ نے بڑی زبردست قسم کی بارش برسائی ہے رحمت میری تو آئی گیس کہ بور میں پانی آنا چاہیے اب دیکھتا ہوں کہ بور میں پانی آتا ہے کہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چل بھئی یہ ہوگیا سچون چل بھئی چل بھئی آجا پانی آجا پانی آجا پانی آجا بھئی آجا ابھی تک تو بالکل جو ہے نا بور میں پانی نہیں آیا اور ابھی انتظار آ رہا ہے کہ بور میں پانی آجے کیونکہ یہاں میں بور میں پانی آنا نا ایک عجیب خوشی ہوتی ہے خوشی والی بات ہوتی ہے کہ بور میں پانی آگیا ہے چلو استاد بھئی آجا 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 ہوتی آجا 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 ہوتی آج بہت ایک عجیب خوشی اور دیکھیں بہت تیز پانی آ رہا ہے بالکل صاف پانی آ رہا ہے ابھی چاپ چیز سے سکھا نہیں ہے صاف پانی اور سپیڈ میں پانی آ رہا ہے الحمدلہ تو بارش کا یہ ماشاءاللہ بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جی اتنا آباد میں پانی آ جاتا ہے پھر بارش سے بول وغیرہ میں پانی آ جاتا ہے تو پانی کا پریشر جو ہے وہ تو بہت ہے بھی قسم کا پانی کا پریشر ہے زبردہ ماشاءاللہ تیرے جی بہت تو چلا رہ گیا پانی انشاءاللہ بڑھتا رہے گا افتاری میں ٹائم میں تھوڑا رہا گیا ابھی میں دسر کی نماز پڑی تھی افتاری میں تھوڑا تھا ٹائم رہا گیا ابھی میں کلتا ہوں سموچے پکڑ لوں اپنے لے ایک دو پکڑے پکڑ لوں تاکہ افتاری کر کے پھر بہت نہیں گا رہا پھر بہت نہیں گا جو بڑے سموسے ہیں کون سے ہیں چھوٹے کون سے کھانے ہیں دو علو علے سموسے سے دیں ٹین علو علے سموسے سے دیں یہ جی بڑے سموسے جو ہیں یالو والے ہیں اور چھوٹے جو ہیں وہ چکن والے ہیں یہ بھائی ہے بہترین طریقے سے جو ہے پارسل کر رہے ہیں اس کو تو ان کے سموسے جو ہیں نا مزے کی بھی ہوتے ہیں بہترین سموسے ایسا تمہارا کھریز لائے ہیں پانی سے ماشا اللہ بہت زیادہ ہی پانی آ گیا بڑی دیر سے چل رہا ہے اب بہت زیادہ چل رہا ہے بہت زیادہ چل رہا ہے اب تک آئیز کی طرف افتاری بیگرہ کرتے ہیں انشاءاللہ باکی جی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں سے میری سپیشل ریکویسٹ ہے جو جو میرے کلوگ کو دیکھے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لئے خاص سور پر دعا کریں کہ اللہ پاک ایک کام ہے وہ میرے لئے بہترین کر کے مجھے اطا کر دے اور اس کام میں میری بالخصوص مدد کرے اور جلد جلد میں نے جس کام کے اندر ہاتھ ڈالا ہے وہ کام ہو جئے آپ سب سے ریکویسٹ ہے میری کیونکہ ہم سب فیملی ممبرز ہیں تو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے لئے بالخصوص دعا کریں کہ اللہ پاک بہتر کرے اور بہترین کر کے اس کام کو میرے لئے اطا کرے بلخصوص دعا کیجئے گا اسپیشلی ریکویسٹ ہے آپ سب سے جو جو میری ویڈیوز دیکھیں اے جی تو افتاری وغیرہ کر کے نماز وغیرہ سے بلکل فری ہو کے سب سے بہت زیادہ بہت زیادہ آرہی ہے رات کا میں جگہ باؤں تو افتاری کر کے پیٹ میں نے بھار گیا اب باکی ہے صبح سہری میں انشاءاللہ سہری سے پہلے پہلے ہی اڑ جاؤں گا کوئی بارہ ایک بجے انشاءاللہ میں اڑ جاؤں گا تاکہ وغیرہ بھی اپلوڈ کرنا ہے اور عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہوتی ہے ملاقات اپنے نیکسٹ ویلاغ میں تو اپنا بہت زیادہ خیال کیے گا جن جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں بیل آئیکن کو بھی پلیس کر دیں تاکہ آگے آنے بلی بلی ویڈیوز کے تمام نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں ہمیشہ کی طرح ایک آخری اور ضروری بات کہ اپنے والدین کے اعترام کریں ان سے محبت کریں ان کی خدمت کریں ان کے بغیر آپ کچھ پہ نہیں ہیں ان کی دعاوں سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رہ کیے گا پاکستان زندہ آباد آٹھمہ روزہ ہو گیا کل سالہ نوہ روزہ ہے رمضان مبارک اللہ باکست کی برکتہ تعطا فرمائے اللہ حافظ